رحمان الرحیم آج ایک بہت ہی زبردست قسم کا ایونٹ یہاں ہو رہا ہے ایکسپو سینٹر کراچی میں اور اس ایکسپو کی یا ایکزیبیشن کی خاص بات یہ ہے ٹیکنو فیسٹ کی کہ اس کو تمام کا تمام اسٹوڈنٹس نے ارگنائز کیا ہے اور اسٹوڈنٹس کی سب سے بڑی جو ارگنائزیشن اسلامی جمعیت طلبہ یہ سہرہ اس کے سر جاتا ہے کہ اس نے بہت کم وقت میں بہت کم وسائل سے اتنا زبردست یہ ایونٹ یہاں ارگنائز کیا ہے جس میں یوت کے لیے نوجوانوں کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے طلبہ و طالبات کے لیے ایک بہت بڑا اسکوپ موجود ہے ان کے لیے مستقبل بینی یہاں آ کر دیکھیں کہ اپنے فیوچر میں کیا کرنا ہے سٹارٹ اپس کیسے لگتے ہیں اے آئی بیسٹ ٹیکنالوجی اس کو کیسے لے کر چلا جاتا ہے یہاں ستر سے زائد مختلف اسٹالز ہیں جس میں جو بھی لوگوں نے پرفارم کیا ہوا ہے اس کو آ کر ڈسپلی کیا گیا ہے اور انہوں نے بہت سارے ایسی جگہیں بنا دیئے جہاں پر کمپیٹیشن بھی ہو رہے ہیں اور روبوٹک کمپیٹیشن بھی ہو رہے ہیں اور ٹیکنالوجی ہے در حقیقت جس کی ایگزیبیشن یہاں پر ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں کتنا ٹیلنٹ ہے اور ہمارے شہر کراچی میں کتنا ٹیلنٹ ہے اور اس ٹیلنٹ کو اگر ذرا سا گورمنٹ کی سپورٹ مل جائے ان کی پریارٹیز ان کی ترجیحات ٹھیک ہو جائیں تو پاکستان بہت آگے جا سکتا ہے کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس بڑے پوٹنشل اور اتنے بڑے ٹیلنٹ کے ساتھ پاکستان کی جو آئی ٹی ایکسپورٹ ہے وہ صرف و صرف دھائی بلینڈ ڈالر ہے جبکہ اس کا اس وقت کا اس کو کم از کم پندرہ بلینڈ ڈالر کا ہے اور اگر واقعتاً کوئی گورمنٹ صحیح طریقے سے پلان کرے تو ہمارے سارے دلدردور ہو سکتے ہیں ہمارے سارے قرضیں جس کے بوجھ میں ہم مختلف قسم کی پالیسیز بنا کر کبھی بجلی مہنگی کرتے ہیں کبھی پیٹرول مہنگا کرتے ہیں ایڈیوکیشن مہنگی ہو رہی ہے اور بنیادی سہولتیں لوگوں کو نہیں مل رہی ان سب سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اس انڈسٹری کو اگر یہ سپورٹ کرتے تھے ہم بہت آگے جا سکتے ہیں اس لیے میں سلیوٹ کرتا ہوں اپنے اسلامی جمعیت طلبہ کے اسٹریڈی ایٹ پروجیکٹ کے ان سارے لوگوں کو نوجوانوں کو یوت کو کہ جنہوں نے یوت کے لیے اس بہت زبردست قسم کے اگریبیشن کو اور ایکسپو کو سجایا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں اس وقت نوجوان ہیں جو اس وقت اس کو وزٹ کر رہے ہیں اس میں الخدمت کا جو بنو قابل پروگرام ہے اس کی کلیبریشن بھی موجود ہے اور آئی ٹی کی بڑی بڑی کمپنیز آج یہ کلیبریٹ کر رہی ہیں کہ کس طرح سے ہمیں فیوچر میں جانا ہے اور اپنے لوگوں کو امپاور کرنا ہے کیسے ہمارے سٹرٹ اپس بننے ہیں اور کس طرح ہم بزنس کو اس آئی ٹی کے بزنس کو گروہ کر سکتے ہیں اور کیسے یہ جو بے روزگاری کا معاملہ ہے اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے یوت کے اس پوٹنشل کو اس آئی ٹی ٹیکنولوجی سے ہم آن کر کے ان کو سکھا کر کس طرح سے ملک اور قوم کے لیے بہتر بنایا جا سکتا ہے یہ سب ایک چھت کے نیچے ارینج کیا ہے اسلامی جمعیت طلبہ نے اور بنو قابل پروگرام آپ جانتے ہیں کہ جو ہزاروں سٹیڈنٹس کو اس وقت بھی ہم کورسز کروا رہے ہیں اس کا کلیبریشن بھی یہاں پر موجود ہے اور دس ستمبر کو ہم جو کرنے جا رہے ہیں ایک ہیوز ٹیسٹ اس کے بعد ایک نیا بیچ شامل ہوگا اسٹیڈنٹس کا طلبہ و طالبات کا اور ان کو ہم پڑھائیں گے ہمارا پلان یہ ہے کہ اس وقت ہمارے جو ٹاؤنز ہیں جہاں جماعت اسلامی کامیاب ہوئی ہے ان تمام ٹاؤنز میں ہم انکیویشن سینٹرز بنانے جا رہے ہیں وہاں لوگ آئیں گے نوجوان ان کو ہم سہولت پروائیڈ کریں گے اور اس سہولت کو پروائیڈ کر کے وہ اپنے اپنے کام وہاں انجام دے سکتے ہیں ورٹ سپیس بنائیں گے اور ان پارس کو آئی ٹی پارس میں تبدیل کریں گے جو اس وقت بھی ہمارے موڈل پارس کی صورت میں موجود ہیں ہر ٹاؤن میں ایک موڈل پارک نحمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں بنا تھا بعد میں یہ سب جڑ گئے تھے ان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور یہ پارک جہاں پر ایک آرگینک پارک ہوں گے وہی پر ٹیکنالوجی پارک میں بھی ہم اس کو تبدیل کریں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کو نوجوانوں تک اس کی رسائی ہو ان کو سہولت فرام کریں اور اس کے نتیجے میں ہم ڈیولپ کریں تو آج بھی یہاں پر جو نوجوان بھی آئے گا وہ یہ دیکھے گا کہ کس طرح لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بزنسز شروع کیے ہوئے ہیں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو اے آئی ہے یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ کس طرح سے ورک کرتی ہے کیسے ہم اس میں انٹر ہو سکتے ہیں یہ جو دیکھنے میں لگتا ہے کہ بہت دور کی چیز ہے یہ کس طرح ہماری دسترس میں آتی ہے ان تمام چیزوں کو ایک چھت کے نیچے ایک روف میں سمو دیا ہے ان نوجوانوں نے تو میں کراچی کے ان نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور ایک بڑا ریولیوشن جو ہے وہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے ایک بات یہ ضرور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت مجموعی طور پر یہ فضہ بنی ہوئی ہے کہ بہت مایوسی ہے کچھ آگے کی چیزیں نظر نہیں آتی لیکن میں یہاں پر آیا ہوں تو میری یہ مایوسی جو لوگوں کی بایوسی ہے مجھے امید میں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے جہاں ہم لوگوں کے مسائل کے حوالے سے آواز اٹھانا ہم پر فرض ہیں جہاں لوگوں کے ایشیوز کو اگریس کرنا ہماری ذمہ داری ہے وہیں ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو امید سے ہم کنار کرنا اور فیزیکلی ان کے لیے مواقع پیدا کرنا اس میں ہم جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ جماعت اسلامی اور اسلامی جمعی طلبہ کر رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کے نتیجے میں نوجوان یقین سے ہم کنار ہوں گے پاکستان آگے بڑھے گا یہ شہر آگے بڑھے گا اور انشاءاللہ مایوسی کے بادل چھٹیں گے بہت بہت شکریہ